بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر دوستو مسلم لیگ نواز کے ملازم کالمنگار حامد میر نے پریس کلپ کے باہر ایک مظاہرے سے خطاب کے دوران جنرل رانی کا ذکر کیا فوجی جرنیلوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد سے مسلسل ہمارے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں جاننے والے ہیں وہ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ہم سے کمنٹس کے اندر کہ جنرل رانی کون تھی فوجی جرنیلوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا اس حوالے سے کچھ ہم نے آپ کے لیے ریسرچ کیا اور پتہ چلایا ہے کہ جنرل رانی کون تھی اور اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے جنرل رانی کون تھی اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جنرل رانی کی بیٹی اور حامن میر کے درمیان جو ہے وہ کیا تعلق رہا اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جنرل رانی اور فوجی جرنیلوں کا آپس میں کیا تعلق تھا اس کی تمام در تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن آپ کو ہمارا اس بات کا اندازہ ہے ہم آپ کے سامنے آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ کتابوں کی مدد لی ہے سکینڈلز یہ کتاب کا نام ہے دوسری کتاب کا نام ہے پاکستان کی مزائیہ سیاسی تاریخ تیسری کتاب کا نام ہے جو میں نے دیکھا یہ تین کتابیں ہماری ذاتی لیگریری میں موجود تھیں ان سے مدد ہم نے حاصل کیے ریسرچ کی اور اس کے ساتھ حامن میر صاحب کا ایک عالم ہے دانشوروں سے بچو ان سب کے اوپر روشنی ڈالیں گے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا تب ہی آپ کو جو ہے وہ ساری ویڈیو کو سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ کو مزا آئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ جنرل رانی کا ذکر جو ہے وہ کیوں کیا گیا ہے تو جس کتاب میں ہمیں پہلی مرتبہ جنرل رانی کا ذکر ملا تاریخ میں وہ سکینڈلز نامی ایک کتاب ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ 1965 کی جنگ عظیم کے بعد جیہا خان کی سالگلہ کی تقریب میں ان کی منظور نظر جنرل رانی جس کا اصل نام اکلیم اختر رانی تھا نے بہت بڑا کیک کٹا اس محفل میں وہ اپنی ساتھی نوجوان عورتوں کے ساتھ موجود تھی سب کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے اور جو کیک کٹا گیا اس پر ٹینک کی تصویر بنی ہوئی تھی اور لکھا تھا چھمب اور جوڑیاں مبارک ہو یہ چھم جوڑیاں سیکٹر تھے 1965 کی جنگ میں جہاں پاکستانی افواج نے کمیابی اصل کی اچھا آگے یہ صاحب لکھتے ہیں فرماتے ہیں آتھر کا نام ہے شہباز خان یہ لکھتے ہیں اس محفل میں رکس و سرور میں رانی نے نیم اریان لباس پین رکھا تھا اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر رکس کر رہی تھی اور ساتھ بلند آواز میں ایک پنجابی گانا بھی گا رہی تھی جس کے بول تھے چاند ستارے چمکن ہمیشہ پنجوہ میں لے آئی ہاں جس پر یہیہ خان نے اسے ٹوکا اور کہا آہستہ گاؤ ابھی میں نے عیوب خان سے اقتدار بھی لینا ہے آپ ذہن میں رکھئے کہ اس وقت جنرل عیوب خان پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر پاکستان کے صدر تھے اور جنرل یہیہ خان جو تھے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اس وقت جنرل یہیہ خان لیفٹن جنرل کے ہوتے پر تھے وہ رانی اور اس کی خیر آگے مزید پھر تیری تفصیلات ہے کہ رانی اور اس کی لڑکی عام طور پر یہیہ خان کی سرکاری کار جہاں وہ استعمال کے کرتے یہ پہلا واقعہ رانی جنرل رانی کے حوالے سے جاتا ہے چاہے اس کے بعد پھر آگے لکھتے ہیں تعلقات کا صحیح فائدہ اقلیم اختر رانی نے یہیہ خان کے صدر بننے کے بعد اٹھایا انہوں نے لوگوں میں اپنے آپ کو صدر یہیہ خان کا دوست ظاہر کر کے بہت سے تحائف اور نظرانیں وصول کیے انہوں نے مختف عدالتوں کے ملازموں کی زمانتیں کرائیں اور ان کی سزاؤں میں تخویف اور معافی کرائیں انہوں نے بہت سے سنتکاروں اور تاجروں کو سنتی اور تجارتی لیسنس اور پرمنٹ دلوائے اور نظرانیں قبول کیے آگے چل کر لکھتے ہیں کہ پشاور میں صدریہ خان کی ایک کوٹھی کا افتتا تھا اور مشرقی پاکستان کے حالات خراب تھے اور وہاں پر ایک فنکشن کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی تھی اور یہاں پر پھر انہوں نے آگے جا کے ذکر کیا رات چار بجے کی ایک محفل کا اور یہاں پر پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ سکوتے ڈاکا کے بعد جنرل رانی جو تھی ان کو ان کی رہشگاہ واقعہ گجرات میں نظر بند کر دیا گیا ان پر پابندی لگا دی گئے کہ وہ کوئی ایسا بیان جاری نہیں کر سکتی جس سے ملکی سالمیت اور دفاع کو خطرہ ہو اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ پاکستان کی مزائیہ سیاسی تاریخ کے اندر ملتی ہے اس سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ کی حدمت میں پیش کرتے ہیں وہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا اس سکینڈلز کتاب کے اندر کہ کیسے ایک تقریب تھی پشاورے میں بنگلے کی یہاں پر جو ہے وہ حوالہ دیا گیا ہے راو عبدالرشید کی کتاب جو میں نے دیکھا وہ کتاب بھی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے جو میں نے دیکھا ارینج کی آپ کے لیے اس میں سے پڑھ کے آپ کو سنائیں گے پہلے اس کا ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ راو عبدالرشید نے اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں لکھا ہے کہ جنرل جیہ کا پشاور میں بنگلہ انہیں سٹینڈر چیٹر بینگ نے رشوت کے طور پر بنا کر دیا اس کے بعد پرلوف بات یہ تھی کہ بنگلہ کی افتائی تقریب میں پاکستان بھر سے اس بازار والے بھی اپنے اہل و عیال سمیت بلائے گئے انٹیلیجنس بیورو کے مشہور و مروح راو عبدالرشید تھی مطابق افتائی تقریب میں جنرل جیہ نے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو مدو نہیں کیا تھا اس رات وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا جس کا حوالہ جو لوگ جنرل رانی کے حوالے سے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کے وقت بھی جنرل رانی ہے جو جنرل رانی ہے وہ یا خان کے ساتھ موجود تھی اس کے لئے ہم جو میں نے دیکھا راو رشید کی کتاب ہے اسی کی جانے بڑھتے ہیں اور اس واقعہ کے اندر غور سے سنیے گا وہ فرماتے ہیں یا یا خان صاحب پتہ نہیں رات کو سوئے گیا نہیں لیکن چار بجے اپنے صرف انڈر ویر میں باہر نکل آئے نشے میں بلکل دھتے انہوں نے حکم دیا گاڑی تیار کرو میں اسی وقت راولپنڈی جاؤں گا متلکہ سٹاف کے لوگ بچارے پریشان ہوئے انہوں نے کہا جی ابھی گاڑی منگواتے ہیں انہوں نے ایس ایس پی کو فون کیا ایس ایس پی نے ڈی آئی جی کو فون کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب تو راولپنڈی جانے کے لئے تیار ہیں اور برامدے میں آدھے ننگے کھڑے ہیں یہیہ خان صاحب کے کمرے میں ایک محترمہ تھی انہوں نے تھوڑا تھوڑا دروازہ کھول کر انہیں واپس بنانے کی کوشش کی لیکن وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح تھے پتہ نہیں وہ اس محترمہ سے کس بات پر ناراض ہو گئے تھے یہیہ خان کے گھر کی کوئی محترمہ وہاں نہیں آئی تھی ابھی تو اس گھر کی اوپننگ ہو رہی تھی کچھ لوگ اس واقعے کا متعلق بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر بھی جو خاتون ہے یہ یہ رانی خان تھی اب ہم آپ یہ جو ہیں وہ جنرل رانی تھی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حامن میر صاحب کا کیا تعلق رہا جنرل رانی کی بیٹی کے ساتھ اس کے لئے ان کا ایک کالم ہے دانشوروں سے بچو یہ پانچ جولائی 1999 کو لکھا گیا اس کی کچھ تفسیرات آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جناب کہ جب حامن میر صاحب اعلان واشنگٹن کے اوپر سخت تنقید کیا کرتے تھے اور ان کا موقف یہ تھا کہ پاکستان جیہا وہ کارگل کی جنگ جیت چکا تھا نواز شریف نے جیہا وہ اعلان واشنگٹن پر دسخت کر کے پاکستان کو کارگل کی یہ جنگ ہرائی اسی دران ان کے ایک ملاقات ہوئی تھی جتوی صاحب سے اس کے ذکر کرتے وہ لکھتے ہیں میں کچھ تاخیر سے جتوی صاحب کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو خالد حسن اپنے مخصوص مفقرانہ انداز میں پوچھ رہے تھے کہ چار جولائی امریکہ کا یومِ ازادی ہے اس دن پورا امریکہ بند ہے ایسی کون سی امرجنسی تھی کہ کلنٹن نے قومی تحتیل کے دن ہمارے عزیزم کو ملاقات کے لیے بلا لیا زیادین صاحب جواب میں بولے کہ امرجنسی کا تو پتہ بعد میں چلے گا لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ نواز شریف نے اسی ملاقات کے لیے اپنا دورہ چین مختصر کیا تھا زیادین صاحب کے رائے کو کلائے نہیں جا سکتا کیونکہ وہ دورہ چین میں نواز شریف کے ساتھ تھے اسی اثنا میں روسہ عالم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں یہ حامد میر صاحب لکھ رہے ہیں اسی اثنا میں روسہ عالم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں اور انتہائی قاتلانہ لحجے میں کہا کہ بھارت نے ٹائگر اس پر قبضہ کر لیا ہے میں نے ارز کی یہ تو بھارتی وزیر دفاع کا دعویٰ ہے جسے سی این این اور دیگر مغربی ذرائع اولاق بار بار نشر کر رہے ہیں آپ اس کی بات ہے آج کل حامد میر بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارت نے قبضہ کر لیا تھا اس وقت پتہ نہیں وہ کالم یہ کیوں اور کس کے کہنے پر لکھ رہے تھے اس وقت سچے تھے یا سچے تھے یہ سن کر روسہ عالم بگڑ گئی انہوں نے فوراں گجراتی لے جب میں پنجابی بولتے ہو کہا کسی غلط فہمی میں نے رہنا نواز شیف کارگل کا سودھا کرنے امریکہ گیا اور واپسی پر جنرل پرویز مشرف کی چھوٹی بھی کرا دے گا پھر احمد میر نے لکھا کہ میں نے پھر گستاخی کرتے ہو کہا کہ محترمہ نواز شیف تو کہتا ہے کہ کارگل لڑنے والا پر میرا کوئی کنٹرول نہیں پھر وہ ان کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کر کے اطراف جرم کیسے کر سکتا ہے شاید ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یعنی انہوں نے اروسہ علم پر تنقید کی کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا لہذا انہوں نے ترڑاک سے کہا کہ تم اردو خبار والوں کے روایتی اندازیں مجھے دمانے کی کوشش نہ کرو یعنی یہاں پہ انہوں نے اروسہ علم کے اوپر تنقید کی میں نے اروسہ علم کا ذکر اس لئے کیا کیونکہ اروسہ علم جو جنرلس تھیں ایک انگریزی اخبار کے اندر اس وقت وہ جنرل رانی جن کا اصل نام اکلیم اختر تھا ان کی سب سے چھوٹی سابزادی ہیں اور ہامن میر سے ان کا صحفت کا تعلق رہا ہے جب ہامن میر وہ صحف کے لئے اردو صحفت کیا کرتے تھے اروسہ علم میں ایک انگریزی اخبار پاکستان ابزرور کے لئے صحفت کیا کرتی تھی اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ اروسہ علم کا موقف جو ہے وہ ٹھیک نکلا اور ہامن میر صاحب جو خود کو بہت بڑا صحفی گردانتے تھے ان کا جو موقف تھا وہ غلط نکلا اور پہلے اور آج کے ان کے موقف میں بھی اس لئے آپ کو فرق نظر آتا ہے اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پچھلا موقف انہوں نے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے فائدے اٹھانے کی وجہ سے جب وہ بیش کیا تھا اب ہم آپ کے سامنے ایک دوسرا انگل رکھتے ہیں ساری کہانی کا کہ ایک اور انگل کیا ہے اکلیم اختر کے حوالے سے وہ یہ ہے کچھ تھوڑی سی تفسیرات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اکلیم اختر رانی المروف جنر رانی انیس سو بتیس میں گجرات میں پیدا ہوئیں اور ان کے والد جو تھے وہ ریٹائر ڈسٹرک فارسٹ آفیسر تھے انہوں نے میٹرک تک تعلیم گجرات سے حاصل کی ان کے شوہر چودری غلام رضا ول چودری امام دین ریٹائر ڈی ایس پی پولیس تھے اور اس کے بعد آگے لکھا ہوا کہ ان کا نام اصل نام اکلیم اختر رانی تھا لیکن جنرل رانی کے نام سے پکاری گئیں اس ریسرس کے مطابق جنرل جی ہے کہ دور اکومت میں بہت طاقتور ہستی کے طور پر مشہور ہوئیں اور یہ خطاب انہیں جو ہے وزرفکارلی بھٹو نے دیا تھا یہاں پر مصنف کا دعویٰ تھا یا حامد میر کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ خطاب جو ہے وہ انہیں یہیہ خان کی جانب سے دیا گیا اچھا بقول بھٹو کہ اگر یہ فوج میں ہوتی تو جرنل ہوتی اور مرہومہ نے اپنے آخری انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جو خطاب بھٹو نے مجھے دیا اس سے زیادہ خطاب لوگ اس کی بیٹی کو دے رہے ہیں اور یہ قانون کا یہ اللہ کا قانون اور مقافات عمل ہے لوگ تصویر کا صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں تصویر کا ایک پہلو دیکھتے ہیں من گھڑت کہانیاں جو بیان کر دیتے ہیں یہ یہاں حروم سے ان کے خاندانی تلقات اس وقت تھے جب وہ میجر تھے جنرل تو وہ بہت بعد میں بنے اور ان کے دوستانہ تلقات کو رنگ دیا گیا کچھ اور یہ خیر ایک جنرل رانی کا موقف اپنے ایک انٹرویو میں سے پہلے ہم نے آپ کو یہ موقف بھی بتایا اچھا اکلیم اختر کے بقول وہ ایک سماجی ایک سماجی کارکن بھی تھی بیشمار لوگوں کی وہ مدد کیا کرتی تھی غریبوں کی انہوں نے کہا جی مدد کیا کرتی ہیں چودری زہر اللہ مرہوم کے مطلق کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے تلقات تھے ان کی فیملی سے تلقات اب تک بھی موجود ہیں گجرات کا ہونے کی ویسے اور معروف صحافی عروسہ عالم ان کی چھوٹی سبز آتی ہیں عروسہ عالم جو ہیں وہ فخر عالم گلوکار کی والدہ ہیں یعنی فخر عالم جو گلوکار ہیں وہ جنرل رانی کے جو ہیں وہ اس رشتے کے ساتھ نواسے ہوئے اور ان کے ایک اور نواسے گلوکار عدنان سمی خان کی نانی کی بہن تھی یعنی آگے وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اس سٹوری کے مطابق کہ گلوکار عدنان سمی خان کی نانی کی بہن تھی یعنی کہ یہ جنرل رانی تھی یہ گلگار ادنان سمیخ خان کی نانی کی بھی بہنتی یعنی ادنان سمیخ خان کے خاندان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں اور ان کے روب اور دب دبے کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے بیروکریٹ جنرل جیئیہ کی ویسے ان کے سامنے آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں کرتے تھے اور اس حوالے کے مطابق جنرل جیئیہ جب دار سے جب وہ داخل ہوئے نکلے تو ان کی گرفتاری کے بعد بھٹو نے ان کو بھی گرفتار کر آیا جس کا ذکر جو ہے وہ حامد میر نے اپنے کھا لیا جو جنرل رانی کے کالم ہے اس کے اندر بھی کیا ہے تو ناظرین یہ تھی وہ تمام تر تفصیلات جنرل رانی کے حوالے سے حامد میر نے بھی لوگوں کو کچھ کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہم نے آپ کو کہا کہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں کیونکہ اس کی ریزن بیسیکلی یہ ہے کہ تاکہ آپ کے سامنے سارے جو انگل ہیں سٹوری کے وہ آ سکے تو ناظرین اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل اللہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ